سوت سے ایمان ختم ہو جاتا ہے سوت سے ایمان ختم ہو جاتا ہے گنتے جائیں جمعہ ویسا بھی مختصر ہمارا ہوتا ہے پہلی چیز کہا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہودیوں کا اور مشرقین کا طریقہ ہے دوسری چیز قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ البقرہ کی آیت کریمہ یا ایوہ الذین آمنوا تقلدہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو خاص گھر بنانے کی چکر میں ہوم لو مت لو خاص کار لینے کی چکر میں کار لون مت لو خاص بائک لینے کی چکر میں بائک لون مت لو بچوں کو اوپر اٹھا کے ایجوکیشن دینے کی چکر میں ایجوکیشن لون مت لو بچوں سوت سے اللہ کہہ رہا یا ایوہ الذین آمنوا تقلدہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِن كُنْتُم مُؤْمِنِين اگر تم مؤمن ہو اگر تم مؤمن ہو تو جتنا ربا تم نے لیا ہے جو بچ گیا ہے چھوڑ دو اس کو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِن كُنْتُم مُؤْمِنِين سبحان اللہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا مسلمانوں اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لننے کے لئے تیار ہو جاؤ آپ سنتے ہیں ہر سال میں چار پانچ تقریریں ہوتی ہیں آپ سنتے ہیں قوم سنتی ہے مسلمان سنتے ہیں مگر کیا عمل ہے کیا مسلمانوں کا عمل ہے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم زلت نہیں جائے گی مسلمانوں سے گرے گا مسلمان اور گرے گا اور زلیل ہوگا سبحان اللہ کرو کانفرنسیں جتنی کرنی ہے ملاو ہاتھ جس سے ملانا ہے رسول فرماتے اِذَا تَبَایَا تُمْ عَلَعِنَ جب تک مسلمان اپنا پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ حلال ہے یہ حرام ہے سودھ ہے اسے نہیں دیکھے گا اِذَا تَبَایَعَتُمْ عَلْعِنَ جب تُمْ عِنَا کا بے پار کرنے لگو گے صلی اللہ علیکم زلہ اللہ مسلک کرے گا زلک اللہ مسلمانوں کو زلیل کرے گا کون اللہ زلیل کرے گا اللہ اگر زلیل کرے گا کون اٹھائے گا مسلمانوں کو اور کیا کہا گیا ہے جب تک مسلمان چھوڑی گا نہیں سودھ کو مسلمانوں پر نہیں آئے گا